بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 یہ آپ سلامت رہیں باب العوائش کی آمد کے جرسے میں جتنے میرے محسن آئے ہیں ان کے لیے دعا کرو اور میرے لیے دعا کیسے آپ بھی ذاکر ہم بھی ذاکر ماروں بھی نہیں چھینوں بھی کیونکہ اس دربار میں چھیننے سے ملتا ہی نہیں مانگنے سے جہاں بیٹھ کر یہاں مانگو گے تو ملتا جائے گا چار شابان چھتیس ہجری چار شابان چھتیس ہجری درسہ آپ کی دواء چاہیے مجھے انگی سے پڑھا بلطلہ بھائی خانی سازی ترجم رہو چار شابان چھتیس ہجری سرکارِ عباس تشریف لیا میں نہ نظہور پہ بحث کرتا ہوں نہ ظہور پہ بحث کرتا ہوں ولادت کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ان لفظوں پہ بحث اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں نے آلِ محمد کے دروازے کی بہلیز پہ سردہ کیا ہے اور جس گھر کی دروازے پہ سردہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں کیا اس لیے کیوں جیوں سلامت رہو رسال بلند رہیں میں آپ کو سلام کرنے داروں پتہ ہی نہیں چلے گا میں کس پر چھوڑ گیا ہوں میں آنے حسین جا گئے گا چار شعبان چھتی سجدی میں نے مولا عباس کی آمد ہوگی سب سے پہلے حسین پہنچے حسین پہنچے ہیں حسین پہنچہ نے عباس کو حافظ پر اٹھائے عباس کی فلکے دیکھے عباس کی آمدے دیکھے عباس کی عبود دیکھے عباس کے آرز دیکھے جسے عرز سے کوئی آرزہ ہے اسے آسان کر دیں بہت توجہ ہو عباس کے رخصان دیکھے عباس کی پرشانی دیکھے عباس کے بالو دیکھے عباس کے ہاتھ دیکھے قرآن ناتق نے وفا کے قرآن کی مکمل تلاوت کی کہ علی بادشاہ تشریف لے آئے علی بادشاہ تشریف لے آئے اب میں مصرازی کو نتہی سال اٹھا ہو میں جمعہ میں جا رہا ہوں اور چھت بندے کے چہرے کے جیارت کروں گا جب علی بادشاہ تشریف لے آئے علی نے کائنات کا خوبصورت ترین مندر دیکھا کہ ایک بار پھر علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پہ علی آئے آئے دیئے آپ سلامت لو ایک بار پھر ایک بار پھر علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پہ علی علی بادشاہ پہلے مسکرائے دیر تاکہ صورت مندر کو حین اللہ نے اپنی آنکھوں میں جزم کیا جل کرنے کے بعد علی بادشاہ آواز دیکھے کہتے ہیں شبیل بتا یہ تیرے ہاتھوں پہ کون ہے حسین بتا یہ تیرے ہاتھوں پہ کون ہے شبیل مسکرائے کہتے ہیں بابا آپ نے پوچھا تو بتانا واجب ہو گیا ورنہ خود کو خود سے زیادہ کون جانتا ہے نا 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 پھٹنا نہیں ورنہ خود کو دیئے آپ آنکھوں سلامت لو ورنہ خود کو خود سے زیادہ کون جانتا ہے یہی چھے مسکرے میں آپ کو سلام کرنے جا رہوں اور انہی چھے مسکروں میں میں پورا جسر پڑھ جاؤں گا جب حدیب آچانے پوچھا شبیل بتاؤ یہ تیرے ہاتھوں پہ کون ہے شبیل آبادے کی کہتے ہیں بابا چونکہ آپ نے پوچھا اس لیے بتانا واجب ہو گیا جو میں بتا رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں پہ کون ہے شبیل مسکرہ کی کہتے ہیں بابا سبئیے میرے ہاتھوں پہ کون ہیں مہراج کے پتے سے جو بولا تھا وہی ہے نا 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 ہاتھ میں چاہیے مہراج کے پتے سے جو بولا تھا وہی ہے حق دین سے جس شاہر نے دولا تھا وہی ہے آدمیم سے جس شاہ نے بولا تھا وہی ہے اعلام سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے ہر ارفہ اولا سے جو اولا تھا وہی ہے اب شبیل نے عباس کے چہرے سے نظر حدائی اپنے بابا کی طرف دیکھے کہتے ہیں سب سورہ دوحید کو اخلاص کہیں گے اب خود کو علی بابا بھی عباس ہے اب خود کو علی بابا کی طرف دیکھے